بلاور بھٹو زرزاری صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ قوم سانحہ کارساز کے شہدہ کو نہیں بھولے گی یہ سانحہ کب ہوا تھا یہ آج سے پورے اٹھارہ سال پہلے کراچی میں ہوا تھا جس میں بینظیر بھٹو دبئی سے پاکستان آئی تھی وہ اپنے گھر جا رہی تھی کہ راستے میں کارساز کے مقام پر ان کے کنٹینر کو ان کے بہت بڑے جلوس پر دہشت گردے کی گئی بمپ سے حملہ کیا گیا بینظیر بھٹو تو بلکل محفوظ رہی ان کا وہ کنٹینر اس کو کافی زیادہ نقصان پہنچا لیکن وہاں پہ جو ان کے ساتھ ورکر موجود تھے یہ بمپ پروف کنٹینر تھا ٹرک تھا بینظیر بھٹو اور ان کے ساتھ جو اس کے اندر موجود تھے وہ تو محفوظ رہے لیکن وہاں پہ جو عام کارکن تھے جو عام لیڈر تھے پیپلز پارٹی کے ان میں سے ڈیلڈ سو سے زیادہ وہیں پہ موقع پر شہید ہو گئے اور زخمی ہونے والوں کی تعداد اس سے بھی کہیں زیادہ تھی بینظیر بھٹو کو جنرل پرویز مشرف کی طرف سے کہا گیا تھا کہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے آپ پاکستان نہ آئیے لیکن بینظیر بھٹو کی طرف سے کہا گیا کہ میں نے تو پاکستان آنا ہے میں نے اپنے لوگوں کے درمیان آنا ہے بینظیر بھٹو پاکستان آئی کراچی ائرپورٹ پر اتری ان کو ان کے گھر لے جائے جا رہا تھا جیسا کہ بتایا کہ ان کے کنٹینر پر ان کے جلوس پر اس طرح سے دہشتگردی ہو گئی بینظیر بھٹو کی طرف سے کیا اس سے کوئی سبق حاصل کیا گیا اس دہشتگردی سے جس طرح سے ان کو مارنے کی حلاک کرنے کی کوشش کی گئی بینظیر بھٹو کی طرف سے بلکل بھی کوئی سبق حاصل نہیں کیا گیا اگر بینظیر بھٹو نے کوئی اس سے سبق حاصل کیا ہوتا تو اگرے جو انتخابات آ رہے تھے ان میں اپنی حفاظت کا وہ بندوبست کرتی ہیں لیکن بینظیر بھٹو کی طرف سے کتنا زیادہ ان کو حکومت میں آنے کے لیے یقین تھا کتنا زیادہ ان کو شوق تھا کہ انہوں نے اپنی موت کی پرواہ نہیں کی یہ لوگ کہتے ہیں کہ کون کے لیے قربان ہو گئی بہرحال یہ ان کا کہنے کی حد تک تو معاملہ بات درست ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ان دنوں جب بینظیر بھٹو پر یہ حملہ کیا گیا تھا تو جن لوگوں کے نام لیا گیا تھا کہ اس حملے میں مولوگس ہیں ایک تو برگیڈر ایجاد شاہ کا نام لیا گیا تھا جو ان دنوں پرویز مشرف کے ساتھیوں میں شامل تھے اور پرویز الہی کا نام بھی اس حملے میں آیا تھا کہ پرویز الہی یہ حملہ کروانے والوں میں مولوگس ہیں دیگر لوگوں کے نام بھی اس حملے میں لیے جا رہے تھے بات ہم کہا رہے تھے کہ بینظیر بھٹو کی طرف سے اس حملے سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا گیا اگر بینظیر بھٹو کی طرف سے کوئی سبق حاصل کیا گیا ہوتا تو اپنی زندگی کا وہ مکمل تحفظ کرنے کی کوشش کرتی ہیں اب انسان پر اپنی حفاظت لازم ہے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا لکھا ہوا ہے اس سے انسان بلکل بھی باخبر اور آگاہ نہیں ہے بات ہم کہا رہے تھے بینظیر بھٹو کی اس حملے میں جو آج سے پورے اٹھارہ سال پہلے ہوا آج اس کی سترمی برسی منائی جا رہی ہے بینظیر بھٹو اس حملے سے بچ گئی لیکن اس کے دو سبا دو مہینے بعد راول پنڈی میں ہونے والے جلسے میں ان کو شہید کر دیا گیا جب بینظیر بھٹو کے جلوس پر کارساز میں حملہ کیا گیا اور اس کے بعد ستائی دسمبر دو ہزار ساتھ کو راول پنڈی میں لیاقت باگ کے باہر جلسے کے اقتضام پر ان پر حملہ کیا گیا تو اس دور میں جنرل پرم شرف اقتدار میں تھے ان کی طرف سے بینظیر بھٹو کو دولہ مواقع پر پاکستان آنے سے منع کیا گیا تھا لیکن بینظیر بھٹو پاکستان آئی پہلے وہ حملہ ہوا اور اس کے بعد بینظیر بھٹو پر راول پنڈی میں حملہ ہوا جس میں بینظیر بھٹو نہ پاچھ سکیں تو یہاں پہ بینظیر بھٹو کے قتل کے بعد انکوائریاں ہوئیں کیس ہوئے تو اس میں کچھ لوگوں کو سزائیں دی گئیں پیرویزم شرف ہمیشہ الزام لگاتے رہے کہ اس میں آصف علی زرداری کا ہاتھ ہے جبکہ آصف علی زرداری پیرویزم شرف کی طرف انگلیاں اٹھاتے رہے تو یہ ارضاماتو ایک دوسرے پر لگاتے رہے لیکن جس طرح سے قتل کا یہ مقدمہ چلا سماتے ہوتی رہیں ان دو کا کہیں بھی قتل کے طور پر یا پوشت پناہ کے طور پر یا سرگنا کے طور پر یا ماسٹر مائنڈ کے طور پر نام نہیں آیا لیکن آج ایک ماسٹر مائنڈ کی این اس موقع پر نشاندہی کی گئی ہے جب بینظر بھٹو کی سترمی برسی میں ابھی دو ماہ باقی ہیں لیکن سانہ کارساز کی برسی ضرور منائی جا رہی ہے یہ کس بندے کی طرف سے نشاندہی کی گئی ہے یہ خبر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس بندے نے کیا کہا ہے کہ اس کو کتنے کی سپاری دی گئی تھی کہ بینظر بھٹو کو تُو نے قتل کرنا ہے اس بندے کا نام ہے اسماعیل ڈاہری اور اس کا پیپلز پارٹی سے کبھی گہرا تلق رہا ہے یہ بینظر بھٹو کے ساتھیوں میں شامل تھا یہ کہتا ہے کہ مجھے بینظر بھٹو کو قتل کرنے کے لیے دبئی بڑھایا گیا اور اس کی طرف سے کیا کچھ کہا گیا مکمل آپ کے سامنے میں تفصیل رکھ دیتا ہوں سابق معاونے خصوصی وزیرالہ اسماعیل ڈاہری نے کہا کہ بینظر بھٹو کو قتل کرنے کے لیے مجھے دبئی بڑھوایا گیا لیکن میں نے انکار کر دیا مجھے کسی نے ماضی میں زمینوں پر قبضے کے لیے بھیجا تھا اس پر اللہ تعالی مجھے سزا دے رہا ہے حیدر آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اسماعیل ڈاہری نے کہا کہ بعد میں مجھے دبئی بڑھایا گیا تھا دبئی کا بیزہ ایک گھنٹے میں دے دیا گیا جہاں محترمہ بینظر بھٹو کے قتل کے لیے کہا گیا میں نے اس پر سوال کیا کہ جس کے ساتھ سکوارڈ کی چالیس گاڑیاں اور اس کے علاوہ پولیس کی سو سے زائد گاڑیاں سکوارڈ کی ہوں اس سے کیسے قتل کیا جا سکتا ہے اسماعیل ڈاہری یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس پر کہا گیا بھارہ عرب رپیدے گئے ڈاہری کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کیسے قتل کرنا ہے کس کو قتل کرنا ہے تو بتایا گیا کہ فلان کو قتل کرنا ہے ظاہر ہے بینظر بھٹو کا نام لیا گیا تو ڈاہری کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ وہ تو میری ماں ہے میری بہن ہے آپ مجھے مار دو میں ان کو قتل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں تو ناظرین آپ خود اندازہ کی دیا کہ اس کے پیچھے کون بندہ ہو سکتا ہے کون اس کا ماسٹر مائنڈ ہو سکتا ہے کس نے اس کو دبئی میں بلایا ہوگا کس نے اس کے ویزے کا ایک گھنٹے میں احتمام کر دیا تھا اور دبئی میں اس وقت کون موجود تھا کیا پرویز مشروع وہاں پہ موجود تھے کہ آصف علی زرداری وہاں پہ موجود تھے تو یہ آپ نے خود تحقیق کرنی ہے لیکن یہاں پہ یہ ضرور واضح کا دیتے ہیں کہ آصف علی زرداری بینظیر بھٹو کے قتل کے موقع پر دبئی میں موجود تھے اور وہاں سے وہ بینظیر بھٹو کی آخری رسوم شرکت کے لیے پاکستان تشریف لائے تھے بہرحال ڈاہری کی طرف سے کسی کا نام نہیں لیا گیا ہم بھی کسی کی نشاندہ ہی نہیں کرتے لیکن ایسے کردار نکاب اپنے آپ اٹھ جاتے ہیں جب تھوڑی سی کوئی ایسی بات سامنے آتی ہے تو آپ اندازہ خود کالی جیئے کہ سرگنا آپ کی نظروں میں کون ہے بہرحال کوشتار بان کے لوگوں کو سزا سنا دی گئی تھی رحمان ملک صاحب یہی کہتے رہے کہ ہم نے بینظیر بھٹو کے قاتلوں کو ان کے انجام تک پہنچا دیا ہے کیا واقعی بینظیر بھٹو کے قاتل انجام تک پہنچ چکے ہیں کیا وہی بینظیر بھٹو کے قاتل تھے قاتل وہ ضرور ہوں گے لیکن ان کا سرگران کون تھا ان کا ماسٹر مائنڈ کون تھا بینظیر بھٹو کو قتل کروانے کے پیچھے سازج کس کی تھی آصف علی زرداری کی تھی پرویز مشرف کی تھی یا طالبان لیڈروں میں سے کسی اور کی تھی اس کے علاوہ کوئی تیسرا چوتھا بھی اس معاملے میں اپنا کام کر کے جا چکا ہوگا لیکن سب سے بڑی بات سب سے بڑا سوال جس کے اندر ہی اس کا جواب ہی ہے کہ بارہ عرب روپے کی سپاری کس نے دی تھی اجازت دیجئے اور آپ اس سوال پر غور کیجئے اللہ حافظ